مستاخ نبی کی یہ کیسے سسپینٹ کرنے کا دان کے ساتھ ساتھ اسے عریش کرنا ہوگا اس کو جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوگا برسامہ شرم کرو بیجی پی مردابان مردابان بیجی پی مردابان مردابان کہ ان کے جیسے جتنے بھی درمبرو ہیں شاید وہ کوئی بھی مدد کے رہنے تو ان سب کے اوپر کیس کر کر انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوگا مستاخ نبی کی یہ کی سزا آج مسلم چوک پر رضا اکیڈمی کی جانب سے ایک پروٹسٹ رکھا گیا تھا جو کی اسلام کے تعلق سے اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاگی کر رہی تھی بی جو پی کی سکوک پر سے نپور شرما وہ نوین جندال یہ تلنگانہ کا راجہ سنگھ اس کے جیسے لوگ ان کے خلاف ایک پروٹسٹ رکھا گیا تھا الحمدللہ الحمدللہ بہتی اچھا اور بہتی پیس فول پروٹسٹ آج کر رہا میں سب سے پہلے تمام میرے نوجوانوں کو دل کی گھرانے سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے اپیل پر پورے لوگ یہاں پر جمعوں کے کسیر سے کسیر تعداد میں آ کر اس پروٹسٹ کو کامیاب کیا ہے یہ پروٹسٹ کرنے کا مقصد جو رضی اکیڈمی کے جو ذمہ داروں کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پولیس محکموں کو دیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے جو نپور شرما کو جو سسپینڈ کرنے کا کام کیا گیا ہے اسے سسپینڈ کرنے کا کام کے ساتھ ساتھ اسے آریش کرنا ہوگا اس کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے دالا ہوگا وہی راجہ سنگھ جو خاجہ غریب نواز رموت اللہ علیہ کی شان میں غستا کی کرتا ہے اس کی عقاد نہیں ہے ان کے بارے میں بولنے کی وہ عقاد نہیں رکھتا وہ اپنے اسٹس سے ان کی خلاف بولتا وہ نظر آتا ہے اور یہ بی جے بی کے پورے سپوک پرسن پورے لیڈر میڈیا کے مہدیم سے آ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھان میں غستا کی کرتے وہ نظر آتے ہیں میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے جیسے جتنے بھی دھرم گروہ ہیں چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے رہنے دو ان سب کے اوپر کیس کر کر انہیں جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا ہوگا اور ڈال کر ہندوستان کے مسلمانوں کو جو غصہ ہے جو ناراضگی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اس آشن لینا ہوگا کیونکہ آپ نے جو سسپنڈ کیا ہے وہ مسلمان ہندوستان کی مسلمانوں کے ناراضگی کو دیکھتے ہیں وہ نہیں آپ نے دیگر ملک کے لوگ جو مسلمان جو یو این بیرائن قطر کے لوگ جو ناراضگی ہیں ان کے دعاب میں اگر آپ نے سسپنڈ کیا ہے کہ آپ کی نظر میں ہندوستان مسلمان ہندوستانی مسلمانوں کی کوئی احمد نہیں ہندوستان کے مسلمان کے حقوق کی کوئی احمد نہیں اس کے جذبات کی کوئی احمد نہیں میں فیر اکبار پی جے پی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے کے سپوک پرسن آپ کے جو ہوتے ہیں جو آپ کے لیڈر ہوتے ہیں انہوں روکے ورنہ اس دیس کا ہندوستان کا جو ماہولیہ لوگ خلاب کرنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کے سمیدان کو ہندوستان کے کوسیشن کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں جواب دیں گے انشاءاللہ